عویل صاحب عمر شریف نے صرف پاکستان میں نے جبکہ انڈیا میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا ہے کیا کبھی آپ کی ذاتی طور پر ان سے ملاقات ہوئی کیسے انسان تھی عمر شریف میں نے لاہور میں سٹیج کے پیچھے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ ذاتی طور پر اگر آپ سوچیں نا وہ اتنے نفیس انسان ہے دیکھیں مہین اختر صاحب نے عمال اللہ صاحب نے اور عمر شریف صاحب نے بے شمار خاندالوں کے خرچے لگائے ہوئے تھے اور یہ اتنا کیونکہ یہ ہمارا سٹائل ہے کہ ہم جو بھی چیارٹی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گواہ جو ہے وہ صرف اللہ ہو تو خالد شریف صاحب ایک انتہائی دردے در رکھنے والے انسان بھی ایک پک کے مسلمانے نے ناتے بھی لکھی اور ان کا بڑی دیر تا کوئی کوشش نہیں ہے ناتے کلام یہ لکھتے رہے ہیں اور بڑے عاشق رسول سے اس کے علاوہ پاکستانی محبت وطن ہونے کے حوالے سے جتنا ان کا جذبہ مضبوط تھا ہمارے سارے فنکاروں میں ہے اور ان کی جو قام کا جو لوہ ہے بے شک وہ تھا ہی اس قابل کے حالانکہ انڈیا جو ہے میں بڑا کلیلی یہ بتا رہا ہوں تو کسی بھی سطح پہ ہمیں اپنے شاگے نہیں دیکھنا جاتا اور جو بھی ان سے کوشش ہوتی ہیں کہ ہمارے بہت سے فنکاروں سے وہاں پہ جا کے جو جس طرح کا سلوک ہے لیکن ہمارے گائے کا ہمارے فنکار وہ اس سطح کا کام کرتے ہیں کہ ان کو بھی ان کو ماننا بڑا اور بہت سارے پروگرام میں انہوں نے بتاہدہ ان کو جا کے اعظم ایمانے خصوصی کام کی ہے اور وہ مانتے ہیں اور آج تک ان کی نکل کرتے ہیں آپ جتنے بھی وہاں کے کامیڈیا نے ان سے پوچھ لے وہ سارے ان ہی کو سویل احمد ہو گئے امان اللہ ہو گئے صدیقی ہو گئے یہ عمر شریف صاحب ہو گئے مہین اختر ہو گئے یہ سارے ان کی نکل کرتے ہیں اور خواتین میں میں اگر دیکھوں تو وہاں تو خیر آئینی خواتین میں لیکن ہمارے ہاں بشرا انساری ہیں اور ہنہ دل فضیر ہیں یہ ان کو ان کو وہ آئیڈلائز کرتے ہیں اور یہ واقع اریجنل قسم کے پتنکار تھے تو عمر شریف تو بہت بڑا نام ہے کامیڈی کینگ اس کو اگر کہا جائے تو بلکل یہ مناسب ہوگا لینجنل ہمارے ایک پرسنیلٹی تھے نقصان ہے ہمارے انڈسٹی کا کامیڈی کینڈی انہوں نے سٹیج میں بے شمار فنکار جو ہے ان کو نام بھی ملا اور ان کے چولے بھی جلتے رہے جتنے بھی یہ دو تین نام انہیں لیا انہوں نے عمر شریف نے کراچی کے حوالے سے تو کچھ سانی ہے ہی نہیں پاکستان کے حوالے سے بھی آپ نے کیا تو بڑے بڑے ناموں میں جائے اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو میرا خلاف سٹارٹ ہی عمر شریف اور امان اللہ سے کریں گے اگر کامیڈی کی تاریخ لگی جائے ٹھیک ہے پروفیسر صاحب رقیناً افسوسناک بات ہے ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو جو عمر شریف سے محبت کرتا تھا ان کے لیے سر سندھ حکومت نے کافی مدد کی اور امریکہ بھیجوانے کے لیے سندھ حکومت آگے آئے کام کیا لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیر ہو گئی دیکھیں ان کا یہ شاید تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ان کو اٹیک ہوا تھا لائی پروگرام کے ذران وہ ایک دلخراج خبر تھی جو میری معلومات ہیں جو مجھ تک پونچی ہے کہ ان کے بیٹی کی ڈیت کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک فوری تارپرمنٹ اداروں کو جس طرح کرنا تھی یہ گورنمنٹ نے جتنی فنکاروں کی کھلاڑیوں کی یہ ہمارے سفارتکار ہوتے ہیں پوری دنیا میں تو مہدی حسن صاحب علا بھی معاملہ ہے کرتی ہے گورنمنٹ لیکن شاید ہماری پیورٹیز میں وہ چیز نہیں رہتی بعض اوقات زیادہ کرنا چاہیے تھا کیا ہے لیکن شاید تھوڑا لیٹ ہو گئے ریما صاحبہ نے وہ تو وزاچتر پر آکے کیا اور پھر فنکار براثری نے بھی کوشش کیا لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ابھی فقدان ہے کہ ہم اپنے موسن جو ہے یا اپنے ہیروز جو ہے ان کی اس طرح پذیرائی نہیں کر پاتے یا اس طرح خیال نہیں کر پاتے جنہوں نے ہمیں بہت ہسایا ہوتا ہے یا ہمیں انٹرٹین کیا ہوتا ہے اپنی پوری پوری زندگی دی ہے عمر شریف صاحب کی مثال ہے تو یہ تھوڑا سا ابھی ہمارا کلچر ڈیویلپ ہونے والا ہے گورنمنٹ کی سطح ہمارے ابھی مسائل بہت سے ہیں تو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے پروفیسر محمد جعبید ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں جوئن کیا ہے سینئر صحافی تارک مسود صاحب نے تارک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر ہمارا قیمتی اساسہ اب ہم میں نہیں رہا کیا کہیں گے آپ جی بلا شبہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اور نعمر شریف صاحب کو میں ایک اس دور سے جانتا ہوں جب وہ اسٹیز جانے کیا کرتے تھے آدم جی حال کے اندر اور پھر جب وہ نہور میں آئے تو یہاں بھی ان کے ساتھ آتھ وہاں ایک بہت ہی اچھے انسان ایک بہت ہی اچھے آئت اور میں یہ مجھے یہ کہتے ہیں دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ملہ بردری صاحب کو علی جان صاحب کو لنہ مرہوم کو اور کئی اچھے سمکار جو بڑے نام در سمکار میں نے خود کیا ہے وہ قبروں کی اندر اتارا ہے آج میں شدید بکھے ہوں کہ میرا دو بڑے چوڑا بھائیز وہ دنیا میں نہیں رہا وہ ایک بہت بڑے سمکار سے بہت بڑے کمیڈین سے اور ہیلو جی تارک صاحب آپ کی آواز آ رہے کہیے جی تو یہاں جو نہور میں آئے تو انہوں نے اپنی فلم جو ہے کیری اس کا آغاز کیا بڑے اچھی فلمیں بنائیں لیکن یہ فلم اپنی ہی جو ہے وہ بکیان کو سکار ہو گئے باہر روان جو بہت بڑا مصطان اچھا تارک صاحب گو کے سندھ حکومت نے کافی مدد کی امریکہ بجوانے کے لیے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 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 نہ کہ دیر کی حکام نے سوالے سے فیصلہ کرنے میں آیا انہیں بجو آیا جائے نہیں ہمیں سے دیتی تمام حاصل کو دیتی کبھی پنکرانوں کے لیے وہ کچھ بروت نہیں کر پا ہے جو کہ ایسر ضرور ہے جی اچھا جون کہ اب عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے تارک صاحب کہ اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے ان کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر میدن ہو چاہیے ان کو تمام ایوار جو اب تک نہیں مل سکھے وہ ان کو دینے چاہیے ان کے نام پر حال بننی چاہیے اور ان کو یاد رکھنے کے لیے ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جو کر سکتی ہے حکومت تاریخ صاحب کبھی آپ کی ذاتی طور پر عمر شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہو کیسے انسان ہیں کتنی اچھے انسان ہیں کیا وہ اپنی ذات زندگی میں بھی جرجنو بار ملاقات ہوئی میں نے ان کے ساتھ ایک آگ پلے بھی کیا جب نے صاحب ہونے سے پہلے آرٹس تھا میں میں نے پلے کیا اور اس کے بعد جب لاہور میں آئے تھے بھی جنرل اس پہ ان سے بے شمار ملاقات ہوئیں اور جب انہوں نے یہاں پہ لاہور چیٹر بنایا تقریب ہر شام کو ہم لوگ وہاں جاتے تھے ان سے بات لکھ کرتے تھے اور بہنسی ملکات تھے اور ان کے گھر کے اندر یہ لاہور میں ایک گھر بنایا وہاں پہ جنرل دعوت بابط کرتے رہتے تھے وہاں پہ ہم جاتے تھے سب لوگ بڑے بہت دریاء جلوی محبت بھی کرتے تیار بلکہ ان کے بڑے بھائی سے وہ بھی جنرل سے وہ بھی میر دنیا میں ان سے بھی محبت کی ہماری بڑا خوبصورت محور میں وہ یہاں لاہور میں رہے اس کے بعد چلے جائے اور آج ایسا تانیہ دیش آیا اس کا لفظوں بیان کرنا مجھ تاریخ صاحب کوئی دلچسپ واقعہ آپ کو یاد ہو ان کے ساتھ دلچسپ واقعے وہ سے ہیں ایک دفعہ ان سے میرا چھگڑا ہو گیا اور وہ میں وہ کھڑا ہوا تھا لاہور تیڑر میں وہ پیچھر آئے اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے خلاف خضالت خبر لگائی ہے میں نے ان کو سمجھایا لیکن وہ بہت غصے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تم کو چھوڑ گا نہیں لیکن ہے یہ تھوڑا فواق میں ہی آتی ٹھیک ہے تارک مسود سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے تارک صاحب آپ کا بہت شکریہ بات کر لیتے ہیں مروہ انصر چودری سے ہماری نمائندہ ہے مروہ بتائیے گا کہ اہل خانہ نے بھی سوال چا تصدیق کر دی ہے کہ عمر شریف اسپطال میں اس دنیا فانی سے کوچھ کر مگر ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے کیونکہ ابھی جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ بہت زیادہ غم میں ہیں اور ان کے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے لیکن جب ان کا پہلا سٹیشن تھا جرمنی وہاں پر اتارا گیا تو ظاہر ہے جرمن سفارت خانہ نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انہیں پھلی وہاں پر پروٹوکول دیا جائے گا اور سٹیٹ آف ڈی آرٹ فیسلی ٹیز دی جائیں گی ان کے علاج مولزے کے لیے تو اب چونکہ ان کا آج کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ڈیالیسیز ہوئے تھے نیورم برگ کے جو مقامی ہسپتال ہے وہاں پر تو اس ڈیالیسیز کے دوران عمر شریف کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور پھر وہ نہیں برداشت کر پائے اور اس پانی دنیا سے خوش کر گئے ہیں تو ظاہر ہے جو امبیسی ہے اس کا بھی اپنائی کردار ہوگا حکومت کے جانب سے بھی انہیں ریکویسٹ کی جائے گی کہ انہیں بہترین طریقے سے صفی سبولیات مہیا کی جائیں تاکہ وہ واپس آئیں لیکن اس پروسس کو ایک سے دو روز ضرور لگ سکتے ہیں ان کے یہاں پر پاکستان آنے کے لیے اور ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ کراچی میں ادا کی جائیں گی یا شہر لاہور میں کیونکہ بہت زیادہ ان کا تعلق تو کراچی شہر سے ہی رہا مروہ انصر چہدری آپ کا بہت شکریہ مروہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہمیں تمام تر تفصیلات بتا رہی تھی اپنے ناظرین کو دوبارہ سے بتاتے چلیں کہ کومیڈی کنگ عمر شریف اب ہم میں نہیں رہے ہیں عمر شریف دل کے عرصے میں مبتلا تھے امریکہ منتقل کرنے کا پروسیس چل رہا تھا جرمنی میں تھے اور وہاں پر دائلیسز ان کا تبدیل ہونا تھا لیکن اسی دوران ہی وہ انتقال کر گئے بیورو چیف لہور رنگ عیاس شجا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عیاس بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے ساری زندگی انہوں نے ہمیں ہنسایا ہے اور آج ہمیں وہ روتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے اہل خانہ کے طرف سے بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا تھا کہ ان کا علاج کروایا جائے لیکن حکومت نے دیر کر دی آپ کیا کہیں گے جنرک بڑا یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہم اپنے زندگی بن کی عزت نہیں کرتے لیکن ہمارا شاید ایک قومی ہے اگر بچ شریف جیسا فنکار میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک ہی دن یہ دو ملک وجود میں آئے پاکستان اور انڈیا اگر یہ صرف بارڈر کے اس پر ہزتے ہزتے ہیں عمر شریف بے شک نہ صرف کراچی لہور میں بھی انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا پوری دنیا میں فن من شو میں تیز حصال تھے اس کے علیہوہ برجستہ جملے ان کے بھو اس کے بانی شاید سمجھے جاتے ہیں یعنی کراچی میں جس کا پہلا ڈراما پکڑا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پیروڈی میں بھی عمر شریف کوئی ثانی نہیں تھا وہ سلطان راہی پیروڈی ہو ہمارے لیجنڈ بنوکار مہتی حسن خان صاحب کی پیروڈی ہو لیکن جانے کہ پیروڈی بھی اس طرح کرتے تھے اصل کا کمان ہوتا تھا اس کے بعد عمر شریف کا ایک اور خاص تھا کہ وہ ایسی فلمیں جو عمر ہو چکی تھی ان کے کچھ کمیڈی کے رنگ میں دیکھ اس طرح پیش کرتے تھے بہت بڑے اداکار اور فنکار تھے آیاش جا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اداکار احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں احسن اگر ہم عمر شریف کی بات کریں تو صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی اپنے فن کا وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے عمر شریف کے انتقال پر دوح کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اداکار کی رہلت پر دل انتہائی رنجیدہ ہے اللہ تعالی عمر شریف کو غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے شہباز گل نے مزید کہا کہ کے سوپر سٹار عمر شریف انیس اپریل انیس سو پچپن کو کراچی کے لیاقت آبات میں پیدا ہوئے پاکستان کے اس پنکار نے چودہ سال کی عمر سے سٹیج اداکاری شروع کر دی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیاب ہوتے گئے احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی اداکار ہیں احسن بہت شکریہ وقت دینے کے لیے احسن اگر ہم عمر شریف کی بات کریں تو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنے پن کا لوہہ من مایا ہے لیکن آج ہم سب کو غمگین کر چلے گئے ہیں کیا کہیں گے آپ جی ہاں بہت بڑا ایک افسوس دکھ ایک شاک ہے پوری قوم کے لیے اور اللہ ان کی مغفرت کرے سب سے پہلے تو میں پوری قوم سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ کسی سے محبت کا اظہار اس کی بات اس کا احترام کرنے کا بہترین طریقہ ہے دنیا سے چلا جائے تو اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اور اس کے دعائے مغفرت کی جائے پہلے خزارش کے دعائے مغفرت کی جائے جہاں یہاں ملوک سن رہے ہیں ایک ایک اپنی آرٹس مجھے بڑی تھی دو تین مرتبہ ان کو اپنی شو بلانے کی تارس رہی میں تی 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 شو کیا تب آئے اور میں بھی ان کے شو مرتبہ جا چکا اہم زندگی بھی اتنا بیٹھنا تھا میرے نزدیک بعد اور بہت دہائیوں کے بعد بہت اثر کے بعد اتنا بڑا آرٹس پیدا ہوتا ہے جو جس کو یہ کامیابی اللہ کی ذا نصیب کرتی ہے اور اس کو نعمل بدل ہوتا نہیں ہے عمر شریف کوئی دوسرا پاکستان ہندوستان یا کہیں اور نہیں ہے اور ہم لوگ ان کا نام اسی محبت رہے ہیں کہ ایک تو یہ انسان اچھے اوپر سے آٹس اچھے پوری دنیا کو ساری زندگی ہساتے رہے پوری دکھی انسانیت کی اس سے زیادہ بڑی خدمت کیا ہوگی کہ لوگوں کے دنوں کے اعزاج کیا مسکراہ کے بکھیری لوگوں سے محبت کے لوگوں کو بانٹی اور صرف پیار کی بات ہے کی حسن حسان کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھئے کہ ایک بہت بڑا بڑی آف ورڈ ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ایک بہت بڑا ہوسٹ ایک بہت بڑا فلم میکر بہت بہت بڑا فلم رائٹر گانے تک انہوں نے خود اکھنا ہے اپنی بھانیا فلاو خود لکھی پیڈیوز خود کی خود پیڈیوز کیا خود ٹاپکس چوز کیے فلاہی ادارے سے منسلک سے اپنا ادارہ چھڑاتے تھے کتنا کچھ ایک انسان نے اپنی زندگی میں کیا تو میں تو صرف یہ بار بار کہنا چاہوں گا کہ اس طرح باہر کے ملک سے لوگ ان کی نقل کرتے ہیں اور ہمیں دوسرے لوگ کی مثال نہیں لینی چاہیے مجھے یہ کوئی بڑا ہی نہیں ہے کہ دوسرے ملک آرٹسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے ہمارا آرٹسٹ بغیر کسی انسٹیوٹ کے بغیر کسی سہارے کے اس آدمی نے پور سفر ہے ہم سفر کی طرف روانہ ہے سب میں اس جنیا سے چلے جانا ہے دعا مغفرت کی جتنی ہو سکے یہ ایک بہترین ہم کر سکتے ہیں احسن آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت نے عمر شریف صاحب کا علاج کر وانے میں تاخیر کی میں اس دے جو تھے سب لوگ حرکت میں آستے شاید اس کا سوصل میڈیا کو الہار دو یا ایک دن بعد ہوا ہوگا سندھ حکومت ہو پنجاب حکومت ہو یا ہماری جو نین حکومت ہے پی ایم تک نے رسپونڈ کیا تو مجھے اس بات کا گلانی ہے ہاں اگر یہ نہ رسپونڈ نہ ہوتا کو میں ضرور گلا کرتا لیکن کیونکہ میں آغازخ خان کے ساتھ منسلک ہوں آغازخ خان ہوسکٹل میں یہ رہے وہاں تو کس طرح ان کے لئے ائر ایر 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 شاید پھر آگے پہنسانہ ایک پوری کوشش اور نیت مجھے حسن لگتا ہے کہ باقی رب کی رب تعالیٰ کی مرضی ہے ہم اس کی مرضی کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہے احسن آپ کا بہت شکریہ